رتلام جلی کے راہوٹی تھانا شیطر میں ایک مہیلہ کا شعب ماہی ندی میں ملا تھا جس کی سوچنا راہوٹی پولیس کو ملنے کے بعد پولیس جانچ میں جھوٹی تھی اس معاملے میں راہوٹی پولیس نے کھلاسہ کرتے ہوئے دو آروپیوں کو گرفتار کیا اس پی راہوٹی کمار لڑھا نے پریس وارتہ میں بتایا کہ آروپیوں نے پہلے مہیلہ کی دوسری شادی کروانے کیلئے ساتھ لے کر گئے مگر معاملہ نہیں بنا پھر دونوں مہیلہ کو لے کر واپس اپنے گاؤں لوٹ رہے تھے تب ہی راسترے میں سوریندر اور اس کے ساتھی کی نیت خراب ہو گئی اور آروپی سوریندرے وڑا ویدیس ڈیڈور نے اپنے مہیلہ کا گینگ ریپ کیا جب مہیلہ نے اس کی شکایت کی بات کہی تو دونوں نے مہیلہ کے ساتھ مار پیٹ کی جس سے مہیلہ کی بوت ہو گئی اور آروپیوں نے مہیلہ کے ہاتھ پیربانگر اسے ماہی ندی میں فیک دیا اس معاملے میں پولیس نے 302 کا معاملہ درش کیا تھا مہیلہ پہلے سے پانچ بچوں کی ماں تھی سب سے بڑی بیٹی 18 سال کی اور چھوٹی بیٹی 3 سال کی ہے پتی کی موت 3 سال پہلے کررینٹ لگنے سے ہو گئی تھی پولیس نے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر نیالے میں پیش کر ایک دن کا ریمانڈ لیا ہے راوڈی تھانا شیطر انترگر جو ہے وہ 302 کا معاملہ پنجیبت ہوا تھا جس میں مہیلہ کے ہاتھ اور پیر جو ہے وہ بندے ہوئے تھے معاملہ پنجیبت کرنے کے بعد میں جب انیویسٹیگیشن کی گئی تو اس کے اندر دو لوگوں کو ہم لوگوں نے گرفتار کیا ہے ایک سوریش سورین کر کے ہے اور دوسرے کا نام فیدیش ہے ان دونوں کے دوارہ مہیلہ کو جو ہے وہ دوسری شادی کرنے کے لیے ایک وقتی کے پاس ملانے کے لیے لے کے گئے تھے اور اس کے بعد میں پھر جب وہ بات نہیں بنی تو اس کو جب وہ واپس لے کے آ رہے تھے اسی کے بیچ میں ان کے دوارہ اس کے ساتھ میں غلط کام کیا جانا جو ہے وہ پایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں اسی میں ان کا جب جھگڑا ہوا تو مہیلہ کو جو ہے وہ ان کے دوارہ مار دیا گیا اور اس کے بعد اس کو ہاتھ پر باندھ کے اور اس کو جو ہے وہ ماہی ندی میں پھیک دیا گیا تھا تو دونوں آروپیوں کی رفتار کر لیا گیا ہے باقی جو ہے وہ تتھے اکٹا کر رہے ہیں اور دونوں کو جو ہے وہ کورٹ میں پیٹا ہے ابھی تک دونوں کا کوئی اس طریقے کا اپرادک بیگراؤنڈ نہیں ہے اور پولیس باقی اگلی انویسٹیگیشن کیا ہے ان کے ساتھ دوارا جو ہے وہ محلہ کے ساتھ میں غلط کام کیا ہے اور اس کے بعد میں پیر انویسٹا ہے